ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں قیر مقدم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گرفتاری اور زمانت یعنی ارسٹس این بیل پر اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تین لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں ہرجیٹ سنگھ صاحب سے ترخواست کروں گا یہ کاغنیزیبل نون کاغنیزیبل آفینسز کیا ہوتے ہیں اس پر آپ روشی ڈالیے گا جی کاغنیزیبل کیس وہ ہوتا ہے جو سیریس آفینس ہوتے ہیں وہ کاغنیزیبل کیسز ہے جس میں دائریکٹ پولیس ایفیر ریجسٹریشن انویسٹیگیشن آریسٹ کا ادھیکار پولیس کو ہے وہ کاغنیزیبل کیسز نون کاغنیزابل کیسے میں افائر کرنا ہو ارسٹ کرنا ہو انویسٹیگیشن کے لیے میجیسٹریٹ سے ارمیشن لینے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکتے یہ بیسیک ڈیفرنس دونوں میں ہے اور نون کاغنیزابل کیسے جنرلی جو ایسے بہت چھوٹے مینر افینسز پرائیویٹ افینسز ہوتے کاغنیزابل افینسز بہت سیریس کاغنیزابل افینسز مرڈر ہے ریپ کیسے سے یہ ان حالات میں وہ پولیس والے یہ ڈیریکٹ افائر کر سکتے ہیں ارسٹ انویسٹیگیشن کا عدی کار ہے چیک ہے نون بیلیبل جو کیسے ہوتے ہیں ان حالات میں کیا ایک شخص کو کیا کرنا ہوگا اگر چھوٹا موٹا اگر وہاں پر کیس ہے تو کیا وہ پولیس کے پاس جانا ہوگا کیا ڈیریکٹ عدالت میں ان کو جانا ہوگا کسی خسم کا کمپلینٹ اگر دینا ہو نون بیلیبل نون کاغنیزابل کیسے میں نون کاغنیزابل کیسے میں ڈیریکٹ افائر کرنے کا ادھکار ایسے چھو کو نہیں ہے تو آپ کورٹ میں کمپلینٹ دال کے وہ ریفر کرا سکتے ہیں کورٹ جو ایسے ان کو انویسٹیگیشن کر کے ریپورٹ کرنے کا آرڈر دے گا نون کاغنیزابل کیسے میں نون کاغنیزابل آفنس میں اگر ایک شخص وہاں پر اگر واقع میں خصور وار پایا جاتا ہے تو کیا اس کو ارسٹ بھی کیا جا سکتا ہے نون کاغنیزابل ہے جی جی ارسٹ ہو سکتا ہے کیس کے اوپر ڈیپینڈ ہے سرکمسٹینسز کے اوپر ہے یا ایویڈنس ٹیمپر ایسا کر رہے والکہ آلیگیشن ہے تو ارسٹ بھی ہو سکتے ڈیپینڈس اپون دا کیس ٹھیک میرا اگلا سوال عبداللطیف صاحب سے یہ ہوگا کہ جب کبھی ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا پروپر پروسیجر کیا ہونا چاہیے پولیس آ کر کے کیا اس کو ویسے ہی اٹھا سکتی ہے یا پھر اس کو کیا ریزنز بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا ان کو پروپر طریقہ اختیار کرنا چاہیے پولیس دیپارٹمنٹ کو ارسٹ کے وقت رتیف صاحب سے درخواست کرنے گا ارسٹ کے ٹائم پہ بہت چیز پریویلیجز ہے مارننگ سکس و کلک سن ریس ٹو سن سیٹ یہ ٹائم کے اندر ہی ارسٹ کرنے کا ہے اور ایک چیز کیا ہے ارسٹ کرتے خود ارسٹ کرتے ان کو پولیس ٹیشن لے کے جا کے ان کو میڈیکل ایڈ دینے کا ہے انہوں میڈیکلی فیٹ ہائے نہیں ہیں اور ان کے جو رائٹس ہے وہ بتانا ہے پولیس آفیسر کی زمیداری ہے آپ چاہے تو آپ ایک واکیل کو رکھ سکتے آپ ایک لیگل کانسلڈنٹ کو رکھ سکتے آپ کو ایک کیس کے ڈیفینڈ کرنے کے واسے کچھ بھی چیز کر سکتے یہ جو رائٹس ہے رائٹس بتانا ہے پولیس آفیسر کو وہ لیٹس ٹو سی آر پی سی میں جو فارٹی ون سی آر پی سی کا ایمینڈمنٹ کرے ہیں وہ جو بسو ورسے سٹیٹ بول کے سپریم کورٹ کے کیس میں سپریم کورٹ گائیڈلینس دی ہے ہر سٹیٹ گورنمنٹ کو کہ کوئی مجرم جو اس کے اوپر ایلیگیشنز ہے ان کو آرسٹ کیا گیا تو ان کے رائٹس کیا ہے پہلے بتانے کا ہے وہ حساب سے یہ سی آر پی سی میں ایمینڈمنٹ کر کے رکھے سپریم کورٹ کے گائیڈلینس سے مجھے یاد آیا کہ ہیتراباد آندھرہ پردیش ہائی کورٹ کا کل ہی ہمارے پاس ایک بنچ کا جیجمنٹ ڈیسیشن ہوا ہے اس میں بھی گائیڈلینس دیئے گئے ہیں سیکشن 498A کو لے کر کے میں ہرجی سنگھ سے پہلے درخواست کروں گا 498A کو لے کر کے کس قسم کا ڈیسیشن یا گائیڈلینس ہائی کورٹ کی ایک بنچ ہیتراباد آندھرہ پردیش ہائی کورٹ کی بنچ نے ابھی کل ہی دیا ہے یہ کیا ہے اس پر روشی ڈالے پھر راتیف صاحب سے بھی درخواست کروں گا جی صاحب اس میں ابھی جو ایسے 498A میں ڈیریکٹ ایرسٹ کرنے کا نہیں جی فرسٹ آب آل اس میں کانسلنگ کرنا چاہیے کہ اگر کانسلنگ سے ہو سکا تو سالو کرے سیٹل کرے کیس has a lost resort اگر کوئی ان کے اوپر کوئی اور allegation ہے جیسے abscond ہو سکتے یا evidence time پر ہو سکتے تب ہی جو ایسے arrest ہونا چاہیے ایسا گائیڈ لینس ہے لطیف صاحب سے میں پوچھوں گا کہ 498A کے معاملے میں بہت زمانے سے لوگ اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کے حق میں بھی ہیں لیکن گرفتاری کا معاملہ جو ہے اس پر کافی لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے اس کو cognizable کی جگہ non-cognizable offense بنا دیا جانا چاہیے کیا انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہائی کوٹ نے اس قسم کا اس قسم کے guidance دیئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لطیف صاحب سے بے شک جسٹس چندرکمار صاحب سترہ جنویری کے دن ایک آرڈر پاس کرے ہیں یہ 498 کا معاملہ تھا وہ ایکشن کوٹ میں ان کے سام میں آیا تھا یہ مسئلہ کیا ہے بلے تو 498 کیس لگاتے یہ non-cognizable offense ہے اور cognizable offense ہے تو اس میں پولیس آفیسر ڈائریکٹ arrest کر سکتے یہ چیز میں 2008 میں سپریم کورٹ گائیڈ لینز دیا ہے یہ 498 کیس میں شہور کے ساتھ شہور کے پیرنٹس کو بھی یا بھائین بھائی والید والدہ سوپ کے اوپر کیس لگا کے سوپ کو ایک دم arrest کر رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کیا گائیڈ لینز آئے بات سے آلڑی ہر پولیس آفیسر ڈی جی پی سے ایک سرکلر پاس ہویا پولیس آفیسر کو کہ 498 مسئلے میں جو بھی شہور کو لے کے آتے پہلے آپ کاؤنسلنگ arrest کرائیے شاہد دونے میں کچھ مسئلہت ہو جائے اور وہ کاؤنسلنگ میں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اگر کچھ شہور نئے نئے ایسا نہیں کروں گا وہ ایسا نہیں کروں گا جب arrest کریجئے اور جو other than A1 ہے جو ماں باپ بہن بہنوائی یہ لوگ ہے ان کو arrest کرنا بولو تو ڈی سی پی سے پرمیشن لے کے arrest کرنے کا تھا پرسن چندرکمار صاحب کیا بولے ایوین کو بھی arrest کرنا ہے تو ڈی سی پی سے پرمیشن لے کے arrest کرنا کیونکہ یہ 498 case 90% false cases ہے اس میں تھوڑا پراپر انویسٹیکیشن کریں خدم اٹھانا کیونکہ آپ جلدوازی سے خدم اٹھائیں گے تو دونے شہر بیوی کے ریلیشن میں سٹین ریلیشن ہو جائیں گے اور سمسار توٹ جانے کی چانس جی کالر کو میں شامل کرتا ہوں دیکھتے ہیں کون صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں hello جی آپ کا نام جب گاؤں میں دنگا ہوتا کچھ بھی تو پولیس آ کے رات میں چھوٹا کے لے کر جاتی اس کے لیے کیا ہے جی جی ایک بات یہ بتائیے کہ اگر جب دنگا ہو رہا ہے تو پولیس والوں کو صبح تک انتظار کرنا جائز ہے وہ ہی پھوچ رہا ہوں میں کیا بہت چلتا ہے کہ آپ کتنی ہی اہمیت دیتے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں حرج سنگھ صاحب اس پر اس کا نظر ہے سورج اگھنے سے پہلے سورج استھ ہونے کے بعد جی پرویزن جو مہیلاؤں کے لیے پورشوں کے لیے نہیں مہیلہ ہیں جو عورت ہے ان کو رات کے سمیں سورج ڈوبنے کے بعد آرش نہیں کرنا بول کر ہے CRPC میں بھی ہے لیکن جنٹس کو apply لیڈیز کے لیے لیڈیز صاحب آپ کلیر کر دیجئے یہ تھوڑے آرش ایسے رہیں گے اگر آپ کو آرش نہیں کرے تو دوسری گڑ بڑ ہوتی دوسرے cases ہوتے اس لیے رکانے کے لیے پریونٹی آرش بولتے اس کے وقت کوئی ٹائم نہیں ہے دو چیزیں حرجی صاحب نے بھی کلیر کر دی کہ خواتین کے لیے رات کے اوقات میں جنرلی آرش نہیں کیا جاتا لیکن اگر وہاں پر بھی اگر سنجیدہ ہو تو ان حالات میں پھر خواتین کو لے کر لیڈی پولیس کو لے کر ان کو بھی آرش کیا جا سکتا ہے بلکل ایک سیریس کرائم اگر ہو خاتون وہاں سے بھاگ جانے کا کوئی انٹینشن معلوم ہو جائے تو پھر ہم نے گفتگو کی تھی آج ہم جو گفتگو کرے ہیں آرش مطالق ہے ضرور مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے کولر کو میں شامل کر لیتا ہوں ہلو آپ کا نام اور شہر کا نام بتائی ہلو ہلو آپ آپ کا نام بتائی میرا نام محمد عبرار عالم جی عبرار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اور میں رہنے رہنے والا میں بیہار سے ہوں لیکن میں بول لڑکی ہمارے یہاں گنتی کے اکتالیس دن رہی ہے اس کے بعد اپنے میکے جلی گئی میکے جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کے ہمارے گھر نہیں آئی وہ اس کے ساتھ ہم نے مکھیا مکھیا کو اپلیکیشن دیا ہوا ہے اور گومن ریکس کو بھی بیٹھا کر بولا ہوا ہے اس کا سمدھان نکالا جائے اب کوٹ میں کیا ہے کہ انہوں نے آٹھ آدمیوں کو مدالے بنایا تھا جی کمپلینڈ کیس کیا ہوا بھی تھا انہوں نے تا کمپلینڈ کیس میں جیسے 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 ان کی گواہی چلتی گئی چلتی گئی چھے آدمیوں کو ہم لوگوں نے جس کو نام کٹا ہوا ہے چھے کیس دو آدمی پر چارج ہوا ہے ایک کی جمانت ہم نے سلنڈر کرا کرائے دوسرا سیسن کوٹ نے خارج گیا میں رانچی ہائی کوٹ سے جمانت لے ہوا ہوں جی اب لڑکی جو ہے سو مینٹیننس کے لیے اور کیس ڈالا ہوا ہے چھے میں یہ جاننا چاہ ہوں کہ مجھے لڑکی کوٹ میں یہ کہ چک ہے کہ بھی رہی ہے مجھے رہنا نہیں ہے اور ہمیں طلاق دے دیا جائے تو وہ طلاق بھی مانگ رہی ہے ان صورتوں میں بھی کیا اس کا مینٹیننس بنتا ہے تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا تکلیف پر سفر ہو رہی ہے مظفر نگر میں جو جہاں پر آپ کب گئے تھے مظفر نگر جی میں گیا تھا چودہ تاریخ جنوری چودہ جنوری دوہزار چودہ چودہ جنوری دوہزار چودہ کو میں مظفر نگر وزیٹ کیا مظفر نگر پروپر شہر گیا وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات کی وہاں سے لوگ تفصیل بتائے کہ کہاں پر لوگ تو میں خود اپنی طور پر نکل گیا وہاں پر کون سے گاؤں میں لوگ مقیم ہیں پناہ لیا ہوئے تو کچھ گاؤں گیا میں تاولی اور شاہ پور لوئی گاؤں ہیں جہاں پر بہت زیارہ متاثر پناہ لیا ہوئے تو میں حالات کا مشاہدہ کیا کچھ مقامات پر سرکاری گرام پنچائیت کے آفیسز ہیں اس میں لوگ پناہ لیا ہوئے ہیں کچھ جگہ ہے جہاں پر کھولی زمین پڑی ہے کچھ لوگ کی پلوٹ ہیں اس کے پر ٹینٹ ڈالکے ہیں بہت ہی قسمہ پرسی کی حالت میں زندہ سردی کی حالت ایسی ہے کیونکہ میں تو ہیڈرواد کا رہنے والا ہوں زیادہ مجھے سردی کا آدھی نہیں ہوں اس کے بہت ہوں ہم ڈالے مجھے ڈالے ہم ہم جان سے مارنے کے لئے ہم ہم کھلے ہم ہم پرسی ڈالے ہم ہم کھولا ہم ہم پی 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 ہم ایسی ہم ہم ایسی غلطی نہیں ہم ہم جان زیادہ دکھ ہم ایسی ہم ہم ایسی گوورنمنٹ کو آید ہم نہیں جon دریافت کیا وہاں کے لوکل لوگوں سے کہ ایڈ نیا نے کی وجہ کیا ہے تو وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا گورنمنٹ ان کے گاؤں کو جو ہے نا رائٹ ایفٹڈ مانتی نہیں ابھی تک حالانکہ ان کے گاؤں کے اندر ساڑھے تین سو فائرنگ ہوئی ان کے گاؤں کے اندر جی تین گھنٹے تک ان کے گاؤں میں جو نا مسجد ہے اور گھر جلتی رہی تو خرم کی حالت بہت ہے کیا مسلمان ہندو سیکھ وغیرہ ہر مذہب سے تعلق حوارکنے والے لوگ جو جوہنا یہ ریلیف کام کرتے وہ لوگ وہاں پر لے کے پہنچے لے کے پہنچے اور جوہنا انہوں میں تقسیم کرے لیکن مساء جو ہے ان کا ریہیبٹیشن کا ہے ان کا مسئلہ جوہنا فوڈ اور جوہنا اس کا جوہنا قپڑوں کا مطلع نہیں ہے ان کا ریہیبٹیشن کا ان کا بازیابی کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے تعلقل تھے یا پھر ہندوستان کے الگ الگ شہر میں جو لوگ ہیں جو ان کے تکلیف کو سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا ان کو آپ کی نظر میں کرنا ہوگا حکومت کو کس طریقہ سے توجہ دلانی ہوگی ان چیزوں کے آپ کیا اس پر اپینیل دیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ جو ہے نا ایڈمنیسٹریشن کے اندر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈائریکٹلی انوالڈ ہے جو لوگ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ان کے پر دیکھیں ایک گاؤں کا نام لیتا ہوں میں ایک گاؤں کا نام ہے کھیرر وہ کھیرر گاؤں کے اندر جو ہے نا تین سو کمپلینٹ دی گئی تین سو کمپلینٹ کو پولیس نے لینے کے بعد صرف چھے بیس کمپلینٹ کو پر اپینی کی پولیس نے یہ بلکو تاجب کا مخام ہے کہ چھے بیس یعنی دو سو پتشیتر کمپلینٹ کو جو نا ڈسٹ بین میں پھیک دیا گیا چھے بیس کے اندر چھے لوگ ہیں جو سرندر ہوئے ابھی تک چھے لوگ سرندر ہوئے اور بیس کو پولیس پکڑنے سے خاصی رہی ابھی تک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چھے لوگ جو پکڑے گیا اور بیس لوگ جن کے نام درج ہیں وہ جو ہے نا لوگ کیاڈر کے ہندو لوگ ہیں جو غریب رہتے ہیں ایکچولی وہاں پر جو ہے نا فساد میں جو ڈیریکٹور پر ملفظ ہے وہ لوگ ہے ہائی کیاڈر کے جات لوگ ہیں جو ملفظ ہے یہ لوگ کیاڈر کے ہندو لوگ بیچارے ہیں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ لوگ تو مدد کرے ہیں مسلمانوں کی بے گناہ لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہوگئے ہمیں صاحب کی رفتر کیا گیا میں سرمزید گفتو گذار رہے ہوں گا ایک کالر کو میں شامل کرلوں ہلو 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 جی آپ کا نام ہاں شیخ دالد جی شیخ صادق صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی فرمائی سوال بتائیں آپ کا جہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں سا جی اس میں جانسر پولیس والے اپنے حساب پہ کاغنی جیبل اور نان کاغنی جیبل بناتے ہیں جی بیشت اور ہم جو لپورٹ لکھاتے ہیں جی وہ نہیں لکھتے ٹھیک اپنے آپ پہ بناتے ہیں اور ہم نے اسمبل ہمارے پر کچھ لگا تھے نہیں کتے فرزی جی تو ہم نے ان کو کئی دی جی بی وغیرہ ہیمن ڈائٹس کو بھی دیئے تھے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا جا سکتا ہے ضرور اس پر ہم گفتو کریں گے آپ کا بھی بہتر سوال ہے میں حرجی سنگھ صاحب سے درخواست کروں گا جو مزفر نگر میں اس خصم کا جو معاملہ ہوا ہے وہاں پر کمپلینٹس دیئے گئے ہیں ان کمپلینٹس کو پولیس برابر انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ہے ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے جی اگر پولیس اس میں ایفائر نہیں کر رہے ہیں تو آپ میجیسٹیٹ میں کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں میجیسٹیٹ میں ڈالنے سے کیا ہے کہ کوٹ کے ریکارڈ میں رہ گئے اسے ٹائم پر کرنا یا اسے کلوز کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا میجیسٹیٹ جیسے ڈسٹرکس میں وہ فرس کلاس میجیسٹیٹس ہوتے وہ پولیس کو ریفر کریں گے انہیں اس کے اوپر ایفائر کرنا ہی ہوگا پشک آپ نے بہتر چیز بتائی ہے کچھ پولیس والوں نے وہاں کے کمپلینٹس کو بھی پھاڑ کر کے پھیک دیا کسی پر سنوائی نہیں کی ان کے ہاتھ میں بے شک ہوتا ہے جیسا ابھی شیخ صادق صاحب کا بھی تھا کہ وہ چاہے تو کاغنیزیبل اس افنس کو بنا دیں گے یا نان کاغنیزیبل بنا دیں گے کچھ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے اشاروں پر بعض اوخات اس قسم کے حرکات کرتے ہیں ہرجید سنگھ نے بہتر چیز بتائی ہے ان حالات میں عدالتوں سے ضرور رجوع ہونا چاہیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ ریکارڈ بہت اہمیت رکھتا ہے عدالتوں میں وہاں پر اس کو ضرور آپ دیجئے گا پولیس تو اپنی کاروئی کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر عدالت میں آپ کا ریکارڈ رہ جائے تو پھر وہاں پولیس اس کو خود بخود اس کیس کو بند نہیں کرے گی اگلا سوال میں لطیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے میں کال کیا تھا کہ بے گناہ حق کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان حالات میں اس کو کیا کرنا ہوگا خانین میں تو بے گناہ جب ثابت ہوئے گا کہ وہ ٹرائل چلے وہاں سے اس کے اوپر جو الیگیشن سے وہ پروو نہیں ہوئے بلکہ بے گناہ بلکہ ثابت کرتے ہیں جب عرشت کیا گیا ہے وہ فارمالٹس تو کمپلیٹ کرنے پڑ دے وارشت کے خود کون بے گناہ ہے کون گناہ کا رہے وہ نہیں معلوم ہوتا جی انہیں ایک آڈوکیٹ کو اپینڈ کر لینا اور میں بے گناہ ہوں بلکہ ثابت کر لینا جب تک ان مجرم ہی رہیں گے جی جب سے جو بات ہو رہی تھی ہمارے حرجی سنگھ ساب بتا رہے تھے پروویٹ کامپلینٹ دالنا مزفر مزفرنا کرے کے بارے جی اور اس میں پروویٹ کامپلینٹ کے علاوہ وہاں کے جو سفرر سے وکٹیم سے مسلم سے یہ لوگ مینارٹی کمیٹی کے نیچے آتے ہیں تو نیشنل مینارٹی کمیشن جو ڈیلی میں ہے وہاں پر بھی رجوع ہو سکتے ہیں اور ان کے ہیومن ریٹس انفرنگ ہوئے ہیں اور نیشنل ہیومن ریٹس جو ڈیلی میں ہے وہاں پر بھی رجوع ہو کے اپنا کامپلینٹ درج کرا سکتے ہیں جی ماندی جی لیتیف صاحب ایک شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور باوجود اس کے اس کو پھر عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا ہے چونکہ ہم اکثر ہم سنتے آئے ہیں اور خانون کی یہ اہم چیز بھی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں لے کر آنا چاہیے اگر ایک شخص کو چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں لاتے تو پھر وہ شخص کیا کر سکتا ہے کوئی ایک وکیل کو رجوع ہو کے ہائی کوٹ میں ہی بی ایس کارپس فیل کر سکتے ہیں جی اور ڈی جی پی کو ایک ٹیلی گرام دے سکتے ہیں چیف جسٹس کو ایک لیٹر لگ سکتے ہیں سو ان سو تاریخ کے دن ہمارے گھر والوں کو عرش کرے ہیں میرے بھائی کو عرش کرے ہیں میرے بہین کو عرش کرے ہیں ایک چوبیس گھنٹے پار ہو گئے ابھی تک ہم کو ان کو کو کوٹ میں پروڈیس نہی کرے بلکے وہ ہی سب سے اب ٹیلی گرام تو بند ہو گیا ہے فیکس کر دے فیکس کر سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں ہر جی سنگھ صاحب فرمائی کچھ فرمانا چاہ رہا تھے چوبیس گھنٹے کے اندر ایمیل ہے یا پھر ابھی جہاں بھی یومن ریٹس کمیشن فارم ہوا یومن ریٹس کمیشن بہت ایزی ہے بینہ کسی ایڈ بھی جو انڈیوی جل ہے انہوں بھی جا کے ایک پیپر پر لکھے دیئے تو بھی کاروے ہوتی یومن ریٹس کمیشن سب سے آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو جی آپ کا نام ہلو ہلو سلام علیکم سلام آپ کا نام میرا نام عبدالبشیر صاحب جی آپ کا نام عبدالبشیر بورو صاحب جی ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیجئے اور جلدی سے سوال بتائیے ہاں عبدالبشیر بورو صاحب میرا نام جی فرمائیے بشیر صاحب صاحب وہاں بھی واری میں ہیں ایسے کوئی جبیری ہوگا ہے صاحب جی واری میں جبھروں میں کہا ہے صاحب وہ مسلمان کو جو ہے آٹرا کسی کو کسی کس کرنا چلے گئے دو ہندو لوگ جو ہے نا صاحب آٹرا کسی کس کرنا چلے گئے صاحب تو مسلمانوں کے لئے کیا فیدہ سب کوئی بھی آتے کس بھی بنا جیتے کون سا بھی فارمیٹ میں آٹرا کسی کس کرنا چلے گئے کس کو بھی لاکے وہ کھرمین کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا زور اس پر گفتگو کی جائے گی ایک نجیب خان صاحب نے ہمیں گلبرگا سے کال کیا تھا ان کا بھی میں سمجھتا ہوں سوال کے اگر بے گنا لوگوں کو یا پھر اگر ان لیگل ایرسٹ ہوتا تو ان حالات میں ریٹ پیٹیشن ہم فائل کر سکتے ہیں محمد عبرار صاحب نے ہمیں بیہار کے رہنے والے ہیں دلہی سے کال کیا ہے اکتالیس دن کے اندر ایک خاتون جو تھی شادی شدہ وہ ان کے گھر سے چلی گئی باوجود اس کے انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے یہ خاتون نے ان کے اوپر جو کیس وو نائنٹی ایٹ ہی کا ہوگا ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ مینٹیننس کے لیے یہ کیس ڈالی ہے ملتیف صاحب سے درخواست کروں گا کیا مینٹیننس کا کیس ڈال سکتے ہیں اور اگر ڈال سکتے ہیں تو کیا بنیاد پر خواتین جو ہے انہوں مینٹیننس کیس فائل کر سکتے ہیں درج کر سکتے ہیں اور میجیسٹریٹ ان کے کامپلینٹ پہ آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں یہ مینٹیننس کیس ایسا ہے کہ شادی ہو گئے باس ہے لیگل میریج اگر شہر مینٹیننس کرنے کے خوات سے ریفیوز کر رہا ان بچوں کو پالنے سکرا تو عورت یا بیٹے بیٹیاں جو بھی ہونے تو کوٹ سے ریجوع ہو کے مینٹیننس پوچھ سکتے ہیں اور کوٹ گرانڈ کرتا ہے اب جو نجیب خان صاحب جو بتائے فارٹی ون ڈیس رہے گے طلاق بل کے یہ پین طلاق ہوا تو بھی مینٹیننس پوچھ سکتے لیکن وان ٹونٹی فی سی آر پی سی نیسر کا مسلم ممنٹ پروٹیکشن اور ڈیورس آٹ کے تحت مینٹیننس لے سکتے ہیں جی نظام آباد سے سنگھ صاحب نے ہمیں کال کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے بھی کچھ پولیس والوں پولیس والے کاروائی آپ کی نہیں سن کے کاروائی نہیں کیے تو پھر ایک کامن ادمی کیا کر سکتا ہے سب سے پہلے صاحب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم غیر غلط لوگوں کو اپنا نمائندہ یعنی ریپریزنٹیو بنا کر کے ہماری پارلیمنٹس اور سٹیٹ اسمبلیز میں بھیج رہے ہیں یہ سب سے پہلے چیز ہماری ہے آمیر خانگ جو فلم ایکٹر ہے ہمارے ہندوستان کے انہوں نے بہترین ایک بات پرسو میں نے اخبار میں پڑھی انہوں نے بتائی کہ اگر کوئی شخص آپ کو نوٹ دے کر کے ووٹ خرید رہا ہو تو اس میں وہ پھر فیوچر میں پیسے آپ کو نوٹ لے کر کے بیج سکتا ہے بہت ہی بہترین چیز انہوں نے بتائی ہے کہ کوئی شخص آپ کو پیسہ دے کر آپ کا ووٹ لے رہا ہو تو فیوچر میں ضرور آپ کو نوٹ لے کر کے آپ کو بیج دے گا یہی سچویشن آج ہو گئی ہے لیکن باوجود اس کے ہمارا آج بھی جوڈیشری سسٹم ہے یا لیگل سسٹم ہے یا سٹرانگ ہے تھوڑی دیر سیور ہوتی ہے ہمارے لیگل سسٹم میں لیکن پوختگی سے کام ہوتا ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے غلام ربانی صاحب میں آپ سے ہی خاص کروں گا کیونکہ بحیثیت وکیل ہم سب یہاں پر وکیل ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کہ پولیس والے اس قسم کے اقدام جو آپ نے کہا تھا وہاں پر کسی قسم کا اقدام نہیں لیا تو ہم کیا کریں گے کریں گے کومن لوگ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناؤمیدی جو ہے ناؤمیدی سب سے پہلی شکست ہے ناؤمید تو میں ہوں نہیں جی مجھے پورا یقین تھا کہ جب وہ آ گیا یہاں پر اور وہ جونا اس طرح کا اس کا پورا شیڈیول ہے یہاں پر اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جا رہی تھی تو یہ بلکل لازم بات ہے کہ جونا میری کمپلیٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو مجھے پتا تھا لیکن مجھے عوام تک یہ بات پہنچانی تھی یہ بات اور دوسری چیز ایک میں ایک فارملٹی ختم کرنا چاہ رہا تھا ان کے اوپر کہ آپ کی ریسپونسیبولٹی آپ نے کرانے چاہ رہے ہیں میں تو عدالت کو تو رجوع ہوں گا ہی برابر رجوع ہوں گا ایک وقت کے بعد رجوع ہو جاؤں گا اطالت کو اور ایک وکیل ہو کے جو نہیں کر سک رہا ہوں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں سوال بہت اچھا سوال ہے بھگوان سکھ صاحب کا بھگوان سین صاحب ہم وکیل ہو کے وہ نہیں کر سکتے جو آپ عوام ہو کے کر سکتے ہیں بے سکتے ہیں ہم وکیل ہو کے شلکوں میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں آج ارون کیدریبال صاحب جو ہے نا سی ام من کی شلک پر بڑھ گئے تو بہت ڈینوں میں اس طرح کی لوگوں کو بھر دیا جائیں گا تاہہے وہ پرابینت اکاریا ہو یا کسی ہو کوئی بھی اور ہو چھے بہترین چیز آپ نے بتایا اس سڑکوں پر نکل آنا ہے اس کی اجازت ہمارا دستور دیتا ہے ڈیموکرٹک پروٹس کیجئے ڈیموکرٹک میں ڈیموکرٹک پروٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈیموکرٹک پروٹس کی بات کر رہا ہوں ڈیموکرٹک پروٹس کی بات ہے وہ دستور کو نہیں جانتے کانسٹیٹوشن کو نہیں جانتے اور لگے ہیں کچھ نہ کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے اسی لیے ہم نے کل دستور ہند پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم کل انڈین کانسٹیٹوشن پر گفتگو کی جائے گی اس کے تحت فنڈمنٹل رائٹس کیا دیئے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے میرا اگلا سوال جو ہمیں شیخ صادق صاحب نے بھوپال سے ہمیں کال کیا تھا میں لطیف صاحب سے درخواست کروں گا ہم جب کوئی بھی شخص پولیس اسٹیشن میں درخواست لے کر جاتا ہے تو یہ پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو کاغنیزبل بنا دے یا نون کاغنیزبل بنا دے اگر وہ کسی کسی خصم کا پھیر بدل کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بے شک آپ کے جو کامپلینٹ میں انگریڈینٹ رہے کے رہے بات دی اگر وہ پولیس والے وہ کیس نان کاغنیزبل بنا دیئے تو آپ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں پھر ایک پرویٹ کامپلینٹ ڈال سکتے ہیں میرا کامپلینٹ کے انگریڈینٹ یہ تھے پولیس والے اس میں کیس نہیں بک کر کے دوسرے چھوٹے آفینس پہ بک کرے ہیں میرا یہ شکایت کو آپ درش کریجیے بلکے پھر پرویٹ کامپلینٹ ڈال سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بات کہ اگر سیریس نیچر کا کرائم تھا تو اس کو اگر چھوٹا نیچر نون کاغنیزبل بنا دیا ہے اگر ماننی جیے نون کاغنیزبل کا آفینس تھا اور اس کو کاغنیزبل بنا دیا جائے تو پھر وہاں کیوسٹ کیا کرے ہائی کورٹ کو جائے کے قویش کرانا ہے جی ہائی کورٹ کو جائے کے قویش کرانا ہے اس میں پرائیما فیسی ہوتا ہے ایکچولی جو ہے نا جو بھی افنس ریجس آپ کا جا فائر ہوتا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں پرائیما فیسی یعنی جو بلکل جو ہے نا جو ہے اس کے انگریڈنٹس جو وہ کہا جاتا ہے خانوم کے تحت انگریڈنٹس اس کے تحت کیس بھی بک کیا جا رہا اگر اس کی کمپلینڈ کے اندر وہ انگریڈنٹس نہیں ہیں وہ پرائیما فیسی ایکسٹابلیشنے ہو رہی اس کے باوجود پولیس والے جو ہے نا اس کو وہ سیکشنز میں امپلیٹ کر رہے ہیں تو جیسا نتیف صاحب نے کہا کہ بہترین ہے آپ اس کو لے لے کے آپ جو ہے نا ہائی کورٹ جائیے اور آپ کوش کروا لیجئے ساری چیزوں کو کوش کا پروسیڈنگ ہوتی ہے اس پر مزید ہم کفتو کریں گے عبدالبشیر صاحب نے ہمیں کال کیا تھا واری گلورگا سے نتیف صاحب کو درخواست کروں گا میں اس کا سوال ذہن میں ہوتا ہے اس کا جواب فرما دے ایٹرو سیٹیز کا جو وہاں پر جھکڑا یہ ایٹرو سیٹیز ایکٹ یہ ہے پرٹیکلر نہیں ہندو تفقے میں جو یہ سی ایسٹی ہے ان کو دھلیت کہہ جاتے ہیں یہ چالیس پچاس سال کے لیچے ان کی حالات بہت بری تھی سمجھ میں ان کو بازک بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے ان کو پانی دینا پسند نہیں کرتے تھے ان کو ہندو تفقے میں سی ایسٹی جو ہے شیڈیوڑ کے آسٹین شیڈیوڑ ٹیپس جہاں اپنے گاؤں میں لمبارے یہ بول کے بتاتے ہیں تو یہ لوگ کو عام پبلک کے ساتھ ایکوال سٹیج کو لے کے آنے کے واسے اور ان کے جو خلاف جو ایٹرو سیٹیز ہو رہے ہیں ان کو گھر میں نہیں آنے دینا گاؤں میں نہیں آنے دینا مندیر میں نہیں آنے دینا کامن ویل جو ہے پانی اسے پہلے کامن ویل سے پانی لیتے تھے وہ کامن ویل کے پاس وہ لوگ کو نہیں آنے دینا ویسے حالات میں ڈاکٹر بی آر امبیت کر ساہب یہ جو ویکر سیکشن ہے جو ڈلیت ہے ڈاون ٹرودن پیپور ان کو بھی عام پبلک کے ایکوال رہنے کے واسے اور ان کے اوپر ویسے ایٹرو سیٹیز نہیں ہونے کے واسے یہ خانون لے کیا ہے بے شک کے خانون بہت اچھا ہے تھوڑے جگہ مسیوز بھی ہو رہا ہے وہ کوٹ کی ذمہ داری ہے کام پر مسیوز ہو رہا ہے جب کوٹ اس میں انٹریفیر کر دی ایٹرو سیٹیز کے خانون کے بارے میں جیسا بتا دیا ہے کہ ڈاون ٹرودن پیپور اسی ایسٹیز کا معاملہ تھا وہ ہندوستان میں جو ہے ہندو طبقے میں یہ اسی ایسٹیز ہوتے تھے تو وہاں پر ہندو طبقے کے کچھ لوگ ان کو خریبانے نہیں دیتے تھے تمام ہندوستان میں یہ حالات نہیں تھے مسلمان بھائی ہیں سکھ بھائی ہیں کرشن بھائی ہیں پارسی بھائی ہیں یہ لوگ اس قسم کے ڈسکرمنیشن ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کیے ہیں تمام ہندوستان اس میں انوالو نہیں ہیں ہندوستان کے کچھ لوگ انوالو تھے جو ان لوگوں کے ساتھ اس قسم کے حرکات کرتے تھے اس کے لیے انٹیچبلیٹی کو بھی بولش کر دیا گیا آرٹیکل سیونٹین کے تحت اندین کانسٹیٹوشن کے قلب میں میں اس پر بھی ضرور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا برحال اس قسم کا اب حالات ہو تو پھر وہ دفعہ لگ جائے گی اور بہت ہی سخت دفعہ ہے چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو یا پھر کورنمنٹ پیپل ہے ایک ہی طریقے سے اس دفعہ کا ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے میرا اگرہ سوال ہرجید سنگھ صاحب سے یہ ہوگا کہ بیلے بل اور نون بیلے بل کیسز کے متعلق ہم سنتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں نون بیلے بل اور بیلے بل آفنسز بیلے بل کے آفنسز وہ ہوتا ہے جس میں جو اس وے میجیسٹیٹ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے امیڈیٹ آپ کو بیل مل جاتی ہے جو مینر آفنسز ہوتے ہیں نون بیلے بل means تھوڑا سیریس آفنس جو ہوتا ہے وہ نون بیلے بل ہوتا ہے اس میں جو اس وے بیل کیسز کے حساب سے آپ کو تھوڑا سمیہ لگتا ہے لیکن اس میں بھی بیل ہوتی ہے نون بیلیبل کا مطلب بیل نہیں ہوتی ایسا کوئی بات نہیں ہے کیس کے اوپر ہے کسی کیس میں دو دن یا ہفتہ پندرہ دن بیل تو ہوگی دوستو بے شک کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے اس سے زیادہ جوابات ہمارے لیگل ایکسپرٹس کے پاس بھی موجود ہیں لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس پروگرام کو میں مزید آگے بڑھاؤں بیلز اہم موضوع ہے لیکن اگر اگلے جمعیرات کو بھی ہمارے تینوں لیگل ایکسپرٹس کو وقت ملتا ہے تو ہم اس ٹاپک پر پھر سے ہم ایک بار گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اب مجھ پر واجب ہے کہ آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے آج کے تینوں لیگل ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادھا کروں میں آپ سوپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ان خیمتی چیزوں سے ہمارے ناظرین کو اور ہم کو واقف کروایا بے شک ان فیوچر میں بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اس نوبل کاؤز میں ضرور آپ بھی شریک ہوتے ہوئے ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا دوستو کل جمعہ کی رات ساڑھے نو سے ساڑھے دس بجے تک ہم گفتگو کریں گے دستور ہند یعنی انڈین کانسٹیٹوشن اس کو کس طریقے سے بنایا گیا کیا چیزیں اس میں بتائی گئی ہے اور فنڈمنٹل رائٹس جو اس کی ایک اہم وہاں پر پر ایک پارٹ اس کو رکھا گیا ہے جو ہمارے ہندوستان کے دانشور حضرات اور قانوندہ جن لوگوں نے دستور ہند کی تشکیل دی بہت ہی اہم چیز فنڈمنٹل رائٹس اس میں دالے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم کل گفتگو کریں گے تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی